موسیقی پردھان منتری نریندر موڈی پر ایک بار نہیں بلکہ کئی بار بیانوں کے تیر چھوڑے گئے ہیں کوئی ایسا اب شبد نہیں ہوگا جو پی ایم موڈی کے خلاف نہیں بولا گیا ہوگا ویپکشی نیتا انہیں تانہ شاہ تک قرار دیتے رہے ہیں یہ مانا جا سکتا ہے کہ پی ایم موڈی نے آکرامک راج نیتا اور سخت پرشاشک کے طور پر دہش دنیا میں اپنی چھاپ پچھلے کچھ ورشوں میں ضرور چھوڑی ہے لیکن ان کے کومل اور سمیدن شیر ویکتیتو کی چرچہ کم ہی ہوتی ہے پی ایم موڈی راج نیتک پرتیدوند بھی کٹر آلوچک کو بھی پورا سمبان دیتے ہیں اور کئی بار بھاوک بھی ہو جاتے ہیں راج نیتا کی ویکتی تو کبھی مانوی بکش ہوتا ہے پر آلوچنا کے دباؤں میں اس کی کوئی چرچہ نہیں کرتا پردھان منتری موڈی لوگتندر کی مریاداؤں کا پالن کرنے کے لیے پرتیبد مانے جاتے ہیں دیش اور دل کے پرتیدون کا سمرپن بھی کسی سے چھپا نہیں ہے پر راج نیت کی ہوڑ میں پی ایم موڈی ویکتی اور اس کی یوگدان کو کبھی نہیں بھولتے ایک باقی سے یہ بات بہتر ڈھنگ سے سمجھی جا سکتی ہے راج سبھا میں وپکش کے نیتا گولام نبی آزاد سہید جمہو کشمیر کے چار راج سبھا سدجیوں کے ودائی سماروں میں حصہ لینے کے لیے پی ایم جب سدن میں پہنچے تھے تو زیادہ تر لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کیونکہ راج نیتک پکش کی جگہ مانوی پکش کی جھلک سدن سہید پورے دیش کے لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی راج سبھا سے سدجیوں کی ودائی کے لیے پردھان منتری آتے ہیں چھوٹا سا بھاشن ہوتا ہے آدھے گھنٹے تک میں کارکرم ختم ہو جاتا ہے پر اس بار ایسا نہیں ہوا پی ایم موڈی پورے ڈھائی گھنٹے وہاں بیٹھے رہے اور اس دوران غلام نبی آزاد کی چرچہ کرتے ہوئے بھاؤناوں کے جوار میں بھی بہ گئے ان کی آنکھیں نم تھیں گلا بھرا ہوا تھا ایک گھٹنا کی چرچہ بھی کی جب وہ خود گجرات کے سیم تھے اور غلام نبی آزاد جمہو کشمیر کے مکھی منتری تھے مئی دوہزار چھے کو گجرات سے کشمیر گھومنے کے لیے گئے پرےٹکوں کی بس پر آتنکیوں نے گرنیڈ فیک کر حملہ کر دیا تھا اس حملے میں تین بچوں سہید چار لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس گھٹنا کی جانکاری دینے کے لیے غلام نبی آزاد نے جب نرین ربودی کو فون کیا تھا تو وہ رو رہے تھے ایک بار گجرات کے یاتری کیونکہ جمہو کشمیر میں جانے والے ٹوریسٹ میں گجرات بہت بڑا نمبر رہتا ہے ٹرسٹون نے پر حملہ کر دیا سب سے پہلے غلام نبی جی کا مجھے فون آیا اور وہ فون صرف سوچنا دینے کا ناہی تھا ان کے آنسو روک نہیں رہتے جیسے اپنے پریبار کے سدسک کی چنتہ کریں ویسی چنتہ پیم موڈی نے جس گھٹنا کو یاد کیا اسے سویم غلام نبی آزاد نے بھی یاد کیا تھا دراصل کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا کی بطور سی ام یا پی ام کانگریس کو لگاتار نشانے پر رکھنے والا بیاکتی کانگریس پارٹی کے ہی کسی نیتا کے بارے میں بات کرتے ہوئے رو بھی سکتا ہے وہ بھی اس نیتا کے لیے جس نے اپنی سیاسی زندگی میں نریندر موڈی پر ایک نہیں بلکہ کئی آروپ لگائے جس نے لگاتار نریندر موڈی کی اگوائی والے سرکار کو گھیرنے کی کوشش کی اور وہ بھی ایک مسلم جمہو کشمیر کا جس نے آرڈکل 370 کے ختمے کے سمیں جم کر موڈی سرکار کی آلوچنا کی تھی آلوچکوں کے لیے یہ پریستتی عجیب تھی وہ سوچ بھی نہیں پا رہے تھے کہ اب اس انسان کے بارے میں کیا غلط بات کریں بیچاری یہ آلوچک اب تک نریندر موڈی کی امیج بناتے آئے تھے کہ موڈی مسلم ویرودی ہیں تانہ شاہ ہیں کرور ہیں ویرودیوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں اتیاد اتیاد وہی نریندر موڈی اپنے ویرودیوں کو اتنا سممان دیتے ہیں کہ آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں آلوچک تو وہی ختم ہو گئے کانگریس کو بھی ساپ سونگ گیا کہ اب موڈی کے بارے میں کیا کہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کانگریس کے لیے گلام نبی آزاد نے اپنا جیون خپا دیا تھا کانگریس کیوں سے شاندار ودائی ملتی پر پیم موڈی وہ بھی گلام نبی آزاد کی تعریف آلوچکوں کے ساتھ ساتھ کانگریس بھی سن ہو کر بس پیم موڈی کو سن رہی تھا سدن کے اندر ہویا باہر ویرودیوں کے ساتھ بہتر رشتے اور سمان دینے کے معاملے میں پیم موڈی اول رہے ہیں اور ایسے تمام کس سے بھرے پڑے ہیں دوہزار چودہ میں پیم کی کورسی سمالنے سے پہلے جب نریندر موڈی بطور سیم خریب تیرہ سال تک گزرار بیدان سبھا میں اپنی مجبوط پستیتی درج کراتے رہے اس دور میں بھی بیدان سبھا میں بیوکش کے نیتا کی بھونکہ سمالنے والے زیادہ تر نیتاؤں سے ان کے سمبند کافی اچھے رہے چاہے امر سنگھ چودری رہے ہوں یا شکتی سنگھ گوہل یا پھر شنکر سنگھ واغیلا شنکر سنگھ واغیلا تو ایک سمائے سنگھ اور بیجی پی کا حصہ تھے لیکن بعد میں نریندر موڈی سے سیاسی جنگ لڑتے ہوئے پارٹی چھوڑ دی تھی اور 1998 میں کانگریس میں چلے گئے تھے اور پھر نریندر موڈی کے آخری کاریکال کے دوران بیدان سبھا میں ویفکش کے نیتا بھی رہے جب مائی 2014 میں نریندر موڈی کو گجرات بیدان سبھا میں ویدائی دی جا رہی تھی تو واغیلا نے ایودھیا میں رام مندر بنانے کی نریندر موڈی سے اپیل بھی کی تھی اور سنیوک دیکھئے کہ نریندر موڈی کے پیم رہتے ہوئے ہی ایودھیا میں مندر نرمان کا نصرف راستہ پرشستوہ بلکہ ان کے ہاتھوں ہی گھومی پوجن بھی ہوا ہے شنکر سنگھ واغیلا کی پوتی کی شادی میں بھی پیم موڈی پہنچے تھے پچھلے سال جون میں جب واغیلا کو کرونا ہوا اس وقت بھی نریندر موڈی کا فون ان کے پاس آیا تھا صحت کے بارے میں جانکاری لینے کے لئے سپا نیتا مولائیم سنگھ یادوں کے بھولاوے پر بھی شادی سماروں میں پہنچ گئے تھے پیم موڈی کہنے کا مطلب یہ کہ سیاست اپنی جگہ لیکن جہاں تک نجی رشتے نبھانے کا ماملہ ہو اس میں پیم موڈی نے کبھی کوئی کمی نہیں کی ایسے انیکوں کس سے بھرے پڑے ہیں جو درشاتیں ہیں کہ پیم موڈی بیکٹیت طور پر کسی کا سممان نہیں کرتے چاہے وہ اس کا ویروہ دی ہو راجنی تک پت دوندوی ہو یا پھر کٹ رانو چلی